بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف کو انجوائی کر رہی ہوں گی آج آپ کے ساتھ میں ایک جھٹ پڑ بننے والا بریک فاست شیئر کر رہی ہوں جی ہاں آج میں آپ کے ساتھ پینکیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزے سے بہت جلدی سے بن جاتے ہیں اور بچوں کے تو بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں بہت شوق سے بچے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا بریک فاست یا ایسے پینکیکس ہیں جس میں آپ بہت زیادہ ورییشنز لا سکتے ہیں یعنی ایک ہی چیز میں آپ بہت زیادہ ایڈیشنز کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں ایون لنچ میں بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں تو چلیں پھر آئے چل کے دیکھتے ہیں ریسپی کو لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کیجئے گا اس سے میری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ بلکہ ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ دے دیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کرنا بلکہ بھی مت بھولئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس سے مجھے ایک انرجی ملتی ہے اچھا جی اب میں نے کیا کیا ہے کہ ایک انڈا لیا ہے اور اسے ہم توڑ لیں گے ڈیفنیٹلی انڈا توڑ کے ہی یوز ہوتا ہے بغیرے توڑے توڑنٹا کبھی بھی یوز نہیں ہوتا تو انڈے کو توڑ لینا ہے آپ نے ایک مکسنگ باول میں اور اس کے بعد جو اس کا میس ہے اسے آپ پھینگ دیں یعنی چھلکا وغیرہ آپ ساتھ ساتھ سمیٹتی جائیں گی تو آپ کے لیے میس بہت زیادہ نہیں ہوگا کبھی بھی چلیں جی اب سیکنڈ انگریڈینٹ کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے چینی چینی میں نے اس میں یوز کی ہے ون ووہ ثری کپس اور اگر آپ چاہیں تو ون بائی فور کپ بھی یوز کر سکتی ہیں یہ باریک چینی اس میں میٹھا تھوڑا سا کم ہوتا ہے یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں چینی کو اب آ جاتے ہیں ہم بیکنگ پاوڈر کی طرف بیکنگ پاوڈر آپ نے اس میں جسٹ ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اچھا یاد رہے کہ میجرنگ کپس اینڈ سپونز ہی آپ نے یوز کرنے ہیں تو ریزرلز اچھا آتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ونیلہ پاوڈر آپ ونیلہ ایسنس یوز کرنا چاہیں یا پاوڈر یا آپ کی چوئس ہے میں نے ون ٹی سپون ہی ایڈ کیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے آئیل یوز کر رہی ہوں بٹر آپ یوز کرنا چاہیں تو ملٹڈ بٹر بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت آئیل یوز کر رہی ہوں ون بائی فور کپ میں نے اس میں آئیل ایڈ کیا ہے دیکھیں جھٹ پر بس چیزوں کو مکس اپ کرنا ہے اور فٹا فٹ سے یہ آپ کا بریک فاسٹ ریڈی ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں اس کے مین انگریڈینٹ کی طرف وہ ہے جی میدہ وہ بھی میں نے ایک کپ لیا ہے میجرنگ کپ سے آپ کے سامنے میجر کیا ہے اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے سیو میں اس کو ہم چھان لیں گے اچھے طریقے سے اس کو چھاننے سے کیا ہوگا کہ جو ہے اس میں جو کیڑے وغیرہ ہوں وہ پتہ چل جاتے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایسا میدہ نہیں ہوتا پھر بھی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ اس کو چھان لیں چھان کے اس کو آپ نے میدے کو شامل کر دیا اب جناب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ میں نے ابھی ایک کپ لیا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور آرام سے وزک کرتے جانا ہے مٹیریل کو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے نا آپ ایک ساتھ ایڈ مت کیجئے گا تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گی نا تو آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ نے کس کنسسٹنسی پہ اس کو سٹاپ کر دینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت تھک بیٹر بھی نہیں ہونا چاہیے ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کا بیٹر اس کا ہونا چاہیے اس لئے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کرتی جائیں اور جو ہے اس کو وزک کرتی جائیں لنس فری بیٹر چاہیے ہمیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے وزک کر کر کے لنس فری بیٹر تیار کر لیا ہے اور یہ کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے کہ نہ یہ بہت تھک ہے اور نہ ہی بہت تھن ہے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو اکمینز کہ آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے ایک تھمزب دے دیجئے چلیں جی اب ہم نے کیا کیا ہے ایک فرائنگ پین لیا ہے فرائنگ پین میں میں نے آئل سپری کیا اور اس کو جو ہے میں ٹیشو سے وائپ آؤٹ کر رہی ہوں اس طرح سے پین کیک کا جو کلر ہے بہت اچھا آتا ہے اب ایک ڈیپ سپون لینے نہ ہے اور اس سے آپ نے ڈال لیں آپ چھوٹے بنانا چاہیں تو بس اس طرح سے ایک ڈال لیں لیکن جو ہے ہمارے ہاں تھوڑے سے بڑے پسند کیے جاتے ہیں اس لیے میں تھوڑے سے بڑے سائز کیا یعنی بک سائز کے پین کیک پسند کیے جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا زیادہ بیٹر اور ایٹ کیا ہے یہ آپ کی چوائز ہے چھوٹے بنانا چاہیں بڑے بنانا چاہیں بس ایک یہ کہ کوٹر پلیٹ کا سائز ہونا چاہیے ہمارے ہاں تو تو میں نے بس اسی سائز کا ڈالا ہے اور آج بلکل ہلکی ہے اور دیکھیں اب یہ اوپر ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اب میں اس پر چوکلٹ چپس ایٹ کر رہی ہوں بچوں کی چوائز کے مطابق آپ اس پر کچھ بھی ایٹ کر سکتی ہیں بلو بیریز ایٹ کر سکتی ہیں اور جو ایپل ہوتا ہے کرملائز ایپل وہ ایٹ کر سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ جو ہیں پان ایپل ایٹ کر سکتی ہیں آپ بہت ساری ورائیٹی جائیں آپ جو آپ کے بچے پسند کرتے ہیں آپ وہ اس فقت اس پر ایٹ کر دیں میں اس پر چوکلٹ چپس ایٹ کر رہی ہوں اور جب دیکھیں اس طرح سے ببلز آ جائیں گے تو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو فلپ کر دینا ہے جب آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے پھر تین سے چار منٹ کے لیے ہلکیاں سے پکانا اور اس کو اس طرح سے پلیٹ میں نکال لینا ہے دیکھیں مزدار سا گرما گرم پانکیک ریڈی ہے لیکن آپ اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں چوکلٹ سرپ گرما گرم پر ڈالا ہے اس لیے چوکلٹ سرپ ملٹ ہو رہا ہے کیونکہ بچے گرم گرم پسند کرتے ہیں اگر آپ کیاں تھنڈا کھایا جاتا ہو تو یہ آپ کی چوائس ہے آپ اس کو میپل سرپ ہنی اور بٹر کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے جو بھی آپ کی چوائس ہے اس میں میں نے کھانا بہت ورائیٹیز ہیں آپ دیکھیں جو چوکلٹ سپس میں نے ایڈ کی تھی اس طرف سے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ملٹ ہو کے بہت اچھا سا ٹیسٹ دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریمز اور سٹرابیریز اور بیریز بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش کریم جو ہوتی ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے بٹر یوز کریں اس کے ساتھ ہنی کے ساتھ ملا کے ہر طرح سے یہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے بھی آپ کی چوائس ہو اس طرح سے آپ اس کو کھائیں اور مجھے دیں پھر دھیر ساری دعائیں چلتی ہوں جلدی ملوں گے آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا تل دین اللہ حافظ